بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں ماریا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز سردیوں کی آمد آمد ہے سردیوں میں جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہیں گیزر گیزر کئی قسم کے ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑی ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ گیزر لیں کون سا اور کتنے تک کا مل جائے گا اور گیزر میں کیا پوالٹیز ہوتی ہیں یہ جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا تو ویورز میں یہاں پر پھر سے موجود ہوں عثمانی گیس سینٹر پر ندیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سے گیزر ہیں اور ان کا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اسلام علیکم ندیم بھائی ندیم بھائی بتائیے آپ کے پاس کون کون سے گیزر ہیں اور میرے ویورز کو ڈیٹیل بتائیے جی بلکل جی اب چونکہ صدیوں کی آمد آمد ہے تو اس میں جو ہے نا گیزر اب تقریبا ہر گھر کے ضرورت بن گیا ہے اور یہ گیزر جو ہے سوئی گیس پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور جہاں سوئی گیس نہیں ہے یا نہیں آتی وہاں الپی جی پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں تو اب یہ میں آپ کو ایک طرف سے دکھانا شروع کرتا ہوں یہ ہمارا پاس نیشنل کا گیزر ہے یہ اس وقت گلاس میں ہے نیشنل کا یہ گیزر یہ نیشنل کا گیزر ہے یہ گلاس میں ہے اور اس کے اندر کوپر کی ٹینکی لگی ہوئی ہے اور سب سے اچھی مطلب پرائیٹیز میں ہیں یہ شامل ہوتے ہیں یہ اس کی پرائیس ہے تکمہ سولہ ہزار پانچ سو روپے یہ بجلی پہ چلتا ہے نہیں یہ گیس والا ہے یہ گیس پہ یا سرنڈر پہ ایک واش روم یا اس طرح ہے یہ بلکل سارے گھر میں پانی آ سکتا ہے لیکن اس کا جو بہترین ہوتا ہے پرپس وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ گیزر لگاو ہے اور جو استعمال کی جگہ ہے وہ قریب ہونی چاہیے زیادہ سے دس فٹ تک یعنی بہتر ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کئی واش روم ہیں تو ہر واش روم کا الگ سے لگوا لیا جائے اسی طرح یہ ہمارا پر سوپر گولڈ ہے یہ نیشنل کا یہ ہے گیزر وہ گلاس میں تھا یہ بغیر گلاس کے ہے ندیم بھائی لکھا ہوئے انرجی سیونگ جی جی بلکل تو اس کے بارے میں تھوڑا سی تفسیح بتایا انرجی سیونگ یہ ہے کہ آپ پانی کو کسی بھی طریقے سے گرم کریں تو سب سے کم خرچ ہے وہ انسٹنل گیزر کا آتا ہے چاہے وہ سوئی گیس پہ ہو چاہے الپی جی پہ ہو تقریباً ایٹی پرشنٹ کی بجت ہے تو پہلے کنونشنل گیزر ہوتے تھے بڑے والے پینتیس گیلن کے پچاس گیلن کے اس کے اندر پانی بھی زیادہ ضائع ہوتا تھا اور گیس یا بجلی یا الپی جی وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی اس میں نہ ہونے کے برابر ہے آپ پہ دیکھیں ایٹی پرسنٹ بچت ہے ایٹی پرسنٹ تو اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز پندرہ ہزار پانسو روپے ہے اچھا پندرہ ہزار پانسو یہ ایک الیکٹرک انسٹنل گیزر ہے یہ آپ کو دس منٹ کے اندر دس گیلن پانی گرم کر دیتا ہے اچھا ہاں جی دس منٹ کے اندر دس گیلن پانی گرم کر سکتے ہیں یہ گیس پر چلتا ہے نہیں یہ بجلی کا ہے اچھا یہ بجلی کا ہے ہاں جی اس کے اندر تین ہزار وات کے الیمنٹ لگاوا ہے اچھا تو یہ تقریباً اٹھارہ ہزار پے کہی ہے اچھا اٹھارہ ہزار کا ہے اچھا میں اب آپ کو جو ہماری تو بہت سارے گیزر کی کوالٹیز بیشتے ہیں ہم آپ کو اپنا ایک ایسا برینڈ دکھاتے ہیں جو ہم تقریباً دس سال سے سیل کر رہے ہیں اور اس کا زیرو کمپلینٹ ہے اس برینڈ کی اچھا ہاں جی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ ہے روائل کا جی اچھا یہ انسٹنٹ گیزر ہے یہ سوئی گیس اور ایلپی گیس دونوں پہ چل سکتا ہے اچھا اس کے اندر جو میٹریل لگا ہوا ہے وہ بہت سمجھنے کے سارے لگا ہوا ہے اس کے اندر اچھا اس کے اندر جو ہیٹ ایکسینجر یعنی ٹینکی لگی ہوئی ہے وہ سب سے اچھی لگی ہوئی ہے اور پورا اس کا وزن بھی زیادہ سے زیادہ ہے اور اس کی جو اندر کی وائرنگ ہے اس کی بھی ایک سال کی ہم ورنٹی دیتے ہیں جو اس کے اندر الیکٹرونک پارٹس لگے ہوئے ہیں عموماً آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرونک پارٹس کی کوئی ورنٹی نہیں ہے ہم اس کی بھی ایک سال کی الیکٹرونک پارٹس کی ورنٹی دیتے ہیں یہ بھی انرجی سیور ہے بہت انرجی سیور ہے ہاں یہ بھی ایٹی پرسنٹ انرجی سیور ہے اور یہ سوئی گیس اور ایل پی جی دونوں پر استعمال ہو سکتا ہے اور اس کے اندر آپ اس میں ایک نئی چیز یہ آئی ہے کہ پہلے یہ گیزر جو ہیں اس سیلوں پر چلتے تھے اس کو سپارکنگ دینے کے لیے اسٹارٹ کرنے کے لیے اس میں سیل ڈلتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک آپسن یہ دی ہے کہ یہ آپ اس کو چارجر بھی لگا سکتے ہیں اچھا آپ کے سیل سیل بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ آپ اسے لگائیں تو وہاں پہ آپ یہ چارجر لگا دیں تو پھر سیل ڈالنے کی ضرورت نہیں رہے گی اچھا 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 ان گیزروں کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ واشروم کے اندر اگر پیک آپ کا واشروم ہو جس میں ہوا کی عام طرف نہ ہو اگزاست نہ ہو تو اس کو اندر نہیں لگانا چاہیے اچھا ہاں جی اگر اس قسم کا واشروم ہے تو آپ نے اس کو باہر لگانا ہے جی جی اور یعنی ہاں جی وینٹیلیشن ہونی چاہیے جی اگر آپ کے واشروم کے اندر موجود ہے تو پھر آپ اسے اندر بھی لگا سکتے ہیں اچھا اچھا بڑا ایزی ٹو اپریٹ ہے اس کو آرام سے یہ دو کنیکشن ہوتے ہیں اس کے ایک تھنڈے پانی کا یہ کنیکشن ہے یہاں پہ گرم پانی کا پائپ لگنا ہے یہاں پہ سوئی گیس کا یہ ایل پی زی کا پائپ لگنا اچھا اس کو عام سا کوئی بھی پلمبر بڑا بہ آسانی فیٹ کر سکتے اچھا پلمبر نہ بھی اویلیبل ہو اگر آپ کے کنیکشن بنے ہوئے تو آپ اسے خود بھی فیٹ کر سکتے اچھا اس کو جسٹ آپ نے دیوار پہ ہینک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کے کنیکشن اچھا یہ رویل کا گیزر جو ہے اس کی مارکیٹ میں پرائیس تقریباً چوبیس ہزار پچیس ہزار چل رہی ہے اس وقت لیکن ہم آپ کو یہ انیس ہزار پانسو کا دیں گے ہاں انیس ہزار پانسو میں آپ کو گیزر مل جائے گا اور پورے ملک میں یہ ڈیلیوری بھی آپ کو مل سکتی ہے بلکہ ہاں جی گیزر کے حوالے سے ہم بہت سپیشل آپ کو ڈسکاؤنٹ آپ کو یہ آفر یہ دے رہے ہیں کہ پورے ملک میں یہ فری ڈیلیوری ہے آپ سے کسی قسم کی کوئی سرویس چارجز کوئی ڈیلیوری چارجز نہیں لیے جائے پاکستان فری ڈیلیوری ہے بلکل اور دو سے تین دن کے اندر یہ پورے ملک میں ڈیلیور ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اچھی سرویس کے ذریعہ بھیجوانا ہوتا ہے اور ایک سال کی اس کی فری سرویس اویلیبل ہے اس کے کوئی الیکٹرونک پارٹس میں خرابی آجائے ٹیکنیکل فالٹ آجائے ہم وہ ریپلیس کر کے دیتے ہیں وہ پارٹس اور باقی عام طور پر ہم نے دیکھا ہے ہم نے دس سال سے سیل کر رہے ہیں یہ ہماری زیرو کمپلینٹ کی ذر ہے اچھا ہاں جی اچھا سر اس کا کوئی سپوس کے کوئی پارٹس وغیرہ خراب ہو جاتا ہے یا ہمیں ریپلیس کروانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی وجہ سے بھی جی جی تو کیا آپ کے پارٹس جو ہے یہاں آویلیبل ہیں جی بالکل ہمارے پاس اس کا آہ تمام پارٹس آویلیبل ہیں جتنے پارٹس اس گیزر کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ سارے ہمارے پاس آویلیبل ہیں اور یہ بڑی آسانی سے ہر جگہ پہ اس کے مکینیکس موجود ہیں ہر جگہ پہ اس کے سرویس سینٹر موجود ہیں کہ آپ کہیں سے بھی وہ بھی کروا سکتے ہیں ریپیئر بھی کروا سکتے ہیں پہلی بات تو ہے کہ نیا گیزر ہے میں نے نوٹ کیا ہے کہ تین چار سال تو اس کو کسی قسم کی کوئی مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے اور اگر ان کے اس کو پڑتی بھی ہے تو اب تو تقریباً ہر گلی محلے کے اندر ہر شاپ پہ اس کے مکینیک اور اس کا سرویس سینٹر موجود ہیں اچھے ندیم بھائی ایسا ہے کہ جو آپ نے پہلے گیزر دکھائے ہیں ان کی تو کپیسٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے اب کسی نے بڑے گھر میں لگانا ہے یا ان کے واش رومز زیادہ ہیں فیملی بڑی ہیں تو اس کے لیے کون سا ہمیں گیزر استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی بتائیے جی بالکل جی وہ انسٹنٹ گیزر ہوتے ہیں ان کی کپیسٹی ان کا آوٹ فلو کم ہی ہوتا ہے پھر اس کے لیے کہ آپ یہ سٹوریج والا گیزر لگوا سکتے ہیں یہ اچھا اس کی کپیسٹی پچیس گیلن ہے اس سے بڑا جو ہوتا ہے وہ پینتیس گیلن کا ہوتا ہے اس سے بڑا پچپن گیلن کا ہوتا ہے اچھا اس کے اندر بھی دو طرح کے گیزر اویلیبل ہیں ایک تو وہ گیزر ہیں جو صرف گیس پہ چلتے ہیں اچھا یعنی چاہے سوئی گیس پہ یا سلنڈر گیس پہ اور ایک گیزر وہ ہے جو گیس پلس الیکٹرک ہے اسے ڈوال کہہ لیں یا ٹوین کہہ لیں آپ جی تو وہ بھی اویلیبل ہوتا ہے ان کی اندر بھی یہی کپیسٹیز ہوتی ہیں اچھا یہ پچیس گیلن کا ہے اور یہ صرف سوئی گیس یا سلنڈر پہ استعمال ہو سکتا ہے اچھا اس کی پرائز تھرٹی سیون تھاوزنڈ ہے سینتیس ہزار روپے اچھا سینتیس ہزار ہاں جی اور اس طرح جس میں پینتیس گیلن کا ہوگا وہ تقریب پینتالیس ہزار روپے کا ہے اچھا اور جو اس میں پچپن گیلن کا ہے وہ پچپن ہزار پیٹ ہے یہ مختلف اس کے اندر ہیں جی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کے علاوہ میرے چینل پر مائکرو ویو اون چوہلے اور مائکرو ویو اون کو استعمال کیسے کرتے ہیں سے ریلیٹ ویڈیو موجود ہیں جو کہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی اور چیز پر ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اب میں آپ سے ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے تھانکس فار واجنگ اللہ حافظ